بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آٹھویں روزے کے کون کون سے وظائف ہیں لیکن اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ اس اسلامی چینل اردو تلیم کا حصہ نہیں بنیں تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور گینٹی کے بٹن ضرور دبائیں جس سے آپ کو ہماری ہر معلوماتی اور اسلامی ویڈیو بروقت مصول ہو جائے گی ماہ رمضان کی آمد آمد ہے یہ برکتوں والا مہینہ ہے اس ماہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مقدس کا نزول اسی پاک مہینے میں ہوا رمضان المبارک کی فضیلت اور اس کے اتقاضے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کی اپنی طرف خاص نسبت فرمائی ہے رمضان کا پہلا عشرہ رحمت دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے رمضان کی اہمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اگر مجی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جہنم ہی میں جلانا ہوتا تو رمضان کا مہینہ کبھی نہ بناتا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخش نہ کروا سکے جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمین حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ دعا اور اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آمین کہنا اس دعا سے ہمیں رمضان کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت ہے لہذا اس عشرے میں آپ جو بھی وظیفہ کریں یہ سوچ کر کریں کہ اللہ کی رحمت مجھ پر بارش کی طرح برس رہی ہے اور میں اس رحمت میں نہا رہا ہوں اور میں جو وظیفہ کر رہا ہوں میرا کریم رب اس کو سن رہا ہے اور اپنی شیان شان مجھے اس وظیفے کی برکات سے نواز رہا ہے اور میرے مسائل حل ہو رہے ہیں اب ہم بات کریں گے کہ کون سے نماز میں کون سا وظیفہ کرنا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں نماز فجر کی بعد از نماز فجر ستر بار یہ کلمات ادا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اَنْ اِبَادَتِهِ وَيُسَبِّهُونَهُ وَلَا هُوْ يَحْجُدُونَ اس کے بعد نمازِ اصر کی باری آتی ہے بعد از نمازِ اصر یارہ بار یہ کلمات ادا کریں لَا إِلَا إِلَّا حُوَ الْرَحْمَانُ رَحِيمُ اب افطاری کے بعد یعنی نمازِ مغرب کے بعد تین بار یہ کلمات دھرائیں بعد از نمازِ تراویم یعنی عشاء کی نماز کے بعد تین بار یہ کلمات ادا کریں اور وہ کلمات کچھ یوں ہیں دوستو یہ تھے آٹھویں روزے کے وظائف اللہ تعالیٰ پر یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے ان کلمات کو پورے اعتماد اور بروسے کے ساتھ ادا کریں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے غزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل ارد تعلیم کو سبسکرائب کریں اور گینٹی کا بٹن ضرور دبا دیں جس سے آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن مل جائے گا سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہمارے ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹس میں ضرور کریں کمیٹس میں آپ اپنے سوالات بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آمین